اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں راہم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سوال کی طرف آنے سے پہلے ان اسفتے کی ایک بڑی خوش آئین سی خبر ہے ہمارے امریکی کانگریس کی طرف سے کہ ہماری ایک رکن ہے مسلمان رکن الہان عمر جو منیسوٹا سے منتخب ہوئی ہے ان کی کاوشوں سے اور ان کے ساتھیوں کی مدد سے کئی مہینوں سے ایک بل تھا اسلاموفوبیہ کے خلاف جو کہ بخوشی سے اس کانگریس نے اسے منظور کر لیا صورتحال اس بل کی یہ ہے کہ اس کا نام اس کو دیا گیا ہے بین الاقوامی اسلامی فوبیہ کا مقابلہ حالات ایسے رہے تھے بہت عرصے سے کہ خود اس جو کانگریس میں چیئرمین ہے اس کمیٹی کے جو کہ اس کی جو یہ چیزوں کو وہ ڈیل کرتے ہیں جیمز میکرون کی ان کا کہنا بھی یہ تھا کہ دنیا میں چونکہ اسلام کے خلاف کافی جذبات جو ہیں وہ زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کو روکنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسے روکا جائے چنانچہ اس بل کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ڈیمکوریٹکس کے تمام ممبران نے اس کی حمایت کی جبکہ ریپبلیکر نے ان کی مخالفت کی اچھا اس بل کی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ یہ بل اس اس بل کے ذریعے سے ہمارے پریزیڈنٹ جو ہے ایک نمائندے کو نامزد کریں گے جو کہ محکمہ خارجہ میں ہوں گے اور وہ دنیا پر نظر رکھیں گے کہ اسلام فوبیا کے خلاف کیا جذبات آگے آ رہے ہیں اس کی وہ ریپورٹ کریں گے اور پھر یہ اس کا صدے باب کریں گے اس طرح کا ایک نمائندہ پہلے سے محکمہ خارجہ میں جو ہے جویش کی طرف سے ایک نمائندہ موجود ہے اور اب یہ خوشی کی بات یہ ہے کہ اگر یہ بل سینٹ سے پاس ہو جائے جس کی اکثریت وہاں پر دونوں میں اس وقت تو ریپبلیکن کی ہے لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ بل سینٹ میں بھی پاس ہو جائے اس طرح ہمیں یہ نمائندگی بھی حاصل ہو جائے گی اور اسلامی فوبیا کے خلاف جو لوگوں کی جذبات ہیں اس کا صدے باب کرنے کم ہو گئے ہمارے ناظرین آپ کا اس سلسلے میں کامنٹس جاتنا چاہتے ہیں نحمدہو ونسولی علیہ رسولیہ الكریم اما بعد سب سے پہلے تو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں الہان عمر کو کہ انہوں نے یہ کانگرس کے اندر یہ بل رکھا کہ اسلامی فوبیا کے حوالے سے اور ما شاء اللہ اسلام علیہ کے اندر یہ پاس ہوا اب جو سینٹ میں گیا وہ ہے سینٹ میں انشاءاللہ جو ہے اکثید اگرچہ آپ جیسے اب بتا رہے ہیں کہ ریپبلیکنز کی یہ ہے اور ریپبلیکنز جو ہے اس کے حق میں نہیں ہے اس کے مخالف ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی فوبیا کے خلاف یہ جو بل جو پاس ہو رہا ہے جو لوگ اس کے پاس ہونے کے خلاف ہیں ان کو ایڈیوکیٹ کرنا چاہیے کیونکہ اصل میں اسلام فوبیا حقیقت میں عوام فوبیا ہے اصل میں فیسر ورڈ کو یہ بات کوئی بتانے اور سمجھانے والا نہیں کہ اصل میں اسلام فوبیا نہیں ہے یہ عوام فوبیا ہے اب عوام کے اندر یہودیت بھی ہے عیسائیت بھی ہے مجوسیت بھی ہے ذرتشت بھی ہے ہندو امت بھی دنیا کے مذاہب ہیں اور دینی جتنے مذاہبیں آسمانی جتنی کتابیں ہیں ان سب کا گلدستہ تو خود اسلام ہے ان سب کی تزدیق کرنے والے خود اسلام ہیں اگر آپ اسلام کی خلاف فوبیا پیدا کریں گے تو حقیقت میں آپ خود تمام مذاہب کی خلاف فوبیا پیدا کر رہے ہیں کیونکہ اسلام ایسا مذہب ہے جو سب کی تزدیق کرتا ہے آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسولی تمام کتابوں پر ایمان لاتا ہے تمام انبیاء کو سر کا تاج سمجھتا ہے تو آسمانی جتنے بھی دین ہیں جتنے بھی عوام کے اندر مذاہب چل رہے ہیں سب کا محافظ اور سب کا کوئی پروٹیکشن دینے والے تو اسلام ہے تو یہ اب سب کی تزدیق کر رہا ہے تو مصدق کی آپ تقزیب کریں گے حقیقت میں آپ اپنی تقزیب کر رہے ہیں اس لئے اسلام فوبیا جو ہے حقیقت میں یہ عوام فوبیا ہے یہ اصل میں اسلام کی خلاف کام کر کے اصل میں اپنے خلاف کام کر رہے ہیں کل کوئی یہودیت بھی صافہ سیزیں مٹے گی کل کوئی عیسائیت کو بھی سامنا کرنا پڑے گا زرتش و مجوسیت کے سامنے بھی جو لوگ کھڑے ہو جائیں گے ہندو مت کو بھی لوگ مٹانے کی بات کریں گے کہ اصل میں لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ایک کون خدرے کے اللہ کے ایک مذہب ہے نہیں اسلام یہ پورا گلدستہ ہے پھولوں کا کہیں یہودیت کا پھول ہے کہیں عیسائیت کا کہیں زرتشت کا کہیں ہندو مت کا ان پھولوں کے گلدستے کو کٹھا کر دے تو اسلام بنتا ہے کیونکہ اسلام تو موزز کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو امام الناس مانتا ہے اور یہ ہندو مت یہ نو علیہ السلام سے چلا آرہا ہے یہ سب سے پرانا مذہب دنیا کا اور موسیع آزم پاکستان مفتی شفی صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اس کا تعلق نو علیہ السلام کی نسل سے ہے تو گویا کہ یہ اپنا پیغمبر نور علیہ السلام کو مانتے ہیں اور نور علیہ السلام کی اسلام تذدیر کرتا ہے تو اگر ہندو مت اسلام کی خلاف کام کر رہا ہے تو حقیقت میں آپ نور علیہ السلام کے نظریہ کو توڑ رہے ہیں تو اس لئے جو ہے یہ ان کو ایڈیوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں اسلام جو ہے یہ آپ سب کا محافظ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سارے انبیاء اکرام علیہ السلام کو تحفظ دے رہے ہیں کیونکہ نبیہ کریم صلی اللہ علیہ السلام کے سامنے اگر آپ نور علیہ السلام کا انکار کریں گے وہ اپنی وجل سے نکال دیتے ہیں ابراہیم کا انکار کریں گے وہ نکال دیتے ہیں تو گویا کہ وہ آپ کسی بھی نبی کے انکار کرنے والے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نہیں سمجھتے ہیں وہ تو سب کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں گلدستے کا انکار تو گویا کہ چمن کے ہر پھول کا انکار ہے اس لئے جو یہ سمجھتے ہیں اور یہ وجہ ہے آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا انکار کرنے والے کو خود اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ گویا کہ اسلام کا منکر تمام مذہب آسمانیہ کا منکر ہے لہذا اس کو مرتد کہا جاتا ہے اور مرتد کو کہا جاتا ہے تین دن دیے جائیں گے تین دن میں اس کو ایڈوکیٹ کیا جائے اگر وہ تحقیق کے بعد ایڈوکیٹ ہو جاتا ہے فبیہ وانا اس کا ناپاک خون اس درطی پر رہنے کے قابل نہیں ہے یہ اسلام کا فیصلہ لیکن یہودیہ سے نکل گیا اگر اسلام میں آتا ہے تو یہ تو وہ یوہ کے پھول گلدستے میں سج گیا تو یہ اس کی رونق اور بڑھ گئی اس کی جو شان اور نمائع ہو گئی تو اس لئے اسلام اس کو گلے سے لگاتا ہے کہ بھئی یہ تو اپنے گھری لوٹا ہے عیسائیوں کو چھوڑ کر اسلام میں آتا ہے اسلام گلے سے لگاتا ہے کہ یہ اپنے گھری آگیا ہے تو جو اپنے گھر لوٹا ہے اس کو احمق کون کہتا ہے اس کو دانشمند کہتے ہیں کہ یار بھولا واتا گھر آگیا لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی اسلام کتنا متاثب ہے اسلام سے نکلے تو کہتے ہیں مرتد ہو گیا اور یہودیہ سے نکلے تو کہتے ہیں ہمارا اپنا سینے سے لگاؤ لیکن وہ یہ بات نہیں سمجھتے کہ اصل میں اسلام سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہودیت کا بھی منکر وہ عیسائیت کا بھی منکر ہندو مت زرطہ شب مجوز کا بھی منکر تمام مذہب آسمانی اگر انکار کر رہا ہے تو ایسا آدمی کس کو اکسپٹ ہوگا روح زمین پر کس کو اکسپٹ نہیں لیکن اگر وہ یہودیت سے نکل کے اسلام میں آتا ہے تو وہ تو گیا کہ اکیلا پھول جا آ کر اسلام کے لستے میں سج گیا تو وہ قابل مبارک باد ہی ہے اس لئے جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور ابھی جو سینر میجر سے آپ نے بتایا اکسیر ریپبلیکنگ کی ہے اور وہاں ٹاف ٹائم آ سکتا ہے تو لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ الہان عمر کو چاہیے کہ وہ ایسا سیٹ اپ کریں کہ ان کو ایڈوکیٹ کریں کیونکہ ریپبلیکن جو ہے ان کو ایڈوکیٹ کیا جائے کہ نہیں اصل میں بھئی اسلام فوبیا حقیقت میں عوام فوبیا ہے اگر آج اس کو آپ نے نہ روکا تو پھر یہ آپ سمجھ لیں کہ گلدستے کو بخیرنے والا وہ چمن کے کسی پھول کو پھر رہنے نہیں دے گا یہ گلدستے ہی تو آپ کا محافظ ہے اور محافظ کو دروازے سے اگر آپ نے ہٹا دیا تو پھر آگے گھر دشمنوں کے لئے خالی ہے پھر آپ کا کوئی مذہب بچے گا نہیں اور یہ وجہ ہے اگر آپ دیکھیں غور کریں یہاں کی انیورسٹیوں میں امریکہ اور یورپ کی یہاں پر ٹوٹلی مذہب کا انکار کیا جا رہا ہے خدا کے وجود کا انکار کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ اسلام فوبیا کو ہوا دے رہے ہیں جو اسلام سٹرونگ دلائل اور سٹرونگ استدلال کے ساتھ محافظ تھا سارے مذہب کا آپ اسلام کی جڑے کاٹ رہے ہیں تو یونیورسٹی میں جانے والے نوجوان لڑکا اور لڑکی وہ کہتا ہے مذہب مذہب کچھ نہیں ہوتا جب اسلام ہی اتنا بیکار مذہب ہے اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں تو اسلام کے بعد دوسرا مذہب میں تو کسی بکتا بھی نہیں ہے لہذا وہ کہتا ہے ہم آزاد پیدا ہوئے آزاد زندگی گزائیتی سے مائی لائف تو معلوم ہے دیکھو آپ نقصان اٹھا رہے ہیں آپ کے بچے ایتیس بن رہے ہیں آپ کے بچے ایتیس بن کے یہودیت کو چھوڑ کے آپ کے بچے ایتیس بنے زرتشت کو چھوڑ کے آپ کے بچے ایتیس بنے ہندو مد کو چھوڑ کے اسلام کو چھوڑ کر بھی نوجوان پروپیگنڈے کا شکار ہو رہے ہیں اس کا مطلب اگر آج آپ نے روک تھام نہ کی اور اس نمہندے کو جو ہے وہ مقرر نہ کیا اور اس سینڈر کو بلوں کو پاس نہ کیا اور پوری دنیا کے اندر جیسے پریزنر آف امریکہ نمہندہ متعین کرے گا پوری دنیا کو وہ واش کرے کہ کہاں اسلام فوبیا ہے اس کے خلاف اقدامات کیے جائیں آج اگر آپ نے کر لیا تو آپ کی اگلی نسلیں یہ سب سیف ہو جائیں گی وانا آسمانی دین کا تغور یہاں سے مٹ جائے گا اور جب مٹے گا تو قیامت کے علاوہ پھر آپ کسی چیز کا انتظار نہ کریں بالکل مکتی صاحب وائٹ ہاؤس نے اس کا بڑا خیر مقدم کیا ہے اور ابھی جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کی پوزیشن یہ ہے سیٹوں کی سینٹ میں کہ پچاس ریپبلکن کے ہیں اٹھالیس ڈیمکوریٹس کے ہیں اور دو آزاد ہیں چونکہ کانگرس میں کسی ریپبلکن نے اس کا ساتھ نہیں دیا تو اس بات کا خدشہ ضرور ہے کہ شاید وہ سینٹ میں بھی ہمارا اس بل کے حوالے سے ساتھ نہ دیں لیکن اگر یہ بالپاس ہو جاتا ہے ہماری دعایہ تو یہی ہیں کہ ہم سب یہاں پہ بھی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی پریشرائز کریں اپنے ریپبلکن سینٹرز کو کہ وہ اس کے حق میں فیصلہ دیں اگر یہ ہو جاتا ہے تو یقینا یہ مسلمانوں کے لیے اور اسلام میں ایک سنگمیل کی حیثیت ہوگی اور بائیڈن انتظامیہ کا سب سے بڑا قابل ذکر کارنامہ یہ قرار دیا جائے گا خاص طور پر میں یہ سمجھتا ہوں الہان عمر کا یہ ایسا کارنامہ ہوگا جو تاریخ میں سنے ریویل سے لکھا جائے گا کیونکہ اس وقت میں جو اسلام فوبیا پوری دنیا کے اندر ہے اور جو احلات پیدا ہو رہے ہیں ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کی تکوینی کوئی حکمت ہے کہ این ایسے وقت میں کہ جس وقت میں اسلام کے خلاف اور پیغمبر اسلام کے خلاف کیا کچھ نہیں ہو رہا اسی وقت امریکہ جیسے سپر پاور کی جائے وہ جب میں وائٹ ہاؤس کی دیواروں سے اسلام کی سربلندی کا پرچم اٹھے ہم یہ کہیں گے ہماری دعائیں ہماری توجہات انشاءاللہ ہماری خواہش کے کام آ رہی ہیں اللہ تبارک و تعالی اسلام کے پرچم وہ بلند کرے گا اور پیغمبر اسلام کی دین کو حاوی کرے گا